ایکسپو سینٹر جوہر ٹاؤن میں محکمہ زراد کی جانب سے پہلی مرتبہ پاکستان ہارٹی ایکسپو کا انحقاد کیا گیا نمائش میں چالیس سے زائد مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ماہرین اور دنیا کی سولہ بڑی کمپنیوں نے شرکت کی نمائش میں سو سے زائد مختلف سٹالز بھی لگائے گئے اور یہ نمائش چودہ جنوری تک جاری رہے گی ہارٹی کلچر کے شعبے سے وابستہ کاشت کاروں ایکسپوٹرز اور ایمپورٹرز اور ملکی بین الاقوامی کمپنیوں نے اس نمائش میں اپنی مسنوات کو پیش کیا اس موقع پر سیکرٹری زراد نے کہا کہ نمائش کا مقصد دنیا میں پاکستان کے شعبے زراد کے متعلق اگاہی فراہم کرنا ہے نمائش میں کاشت کاروں ملکی اور بین الاقوامی کمپنیوں پروسیسرز درامت اور برامت کنندگان کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح پر رابطہ کاری کے وسیع مواقع کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے اس کے علاوہ مارکیٹوں میں برامت کے ذریعے پاکستانی ہارٹی کلچر مسنوات کی ترقی کو ممکن بنانا ہے پاکستان ہارٹی ایکسپو میں ہارٹی کلچر کراپس اور ان کی مسنوات کی حوالے سے شرکہ کو جدید تحقیق کے طریقے اور معلومات فراہم کی گئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بس انٹرنیشنل ڈیلی گیٹس آ رہے ہیں بی ٹو بی میٹنگز کے لیے ہم نے ایک پلیٹ فارم پروائٹ کیا ہے اس کانفرنس کا انعقاد اور اس ایکسپو کا انعقاد اسی پرسپیکٹیو میں کیا گیا ہے کہ ہم یہاں پر انٹرنیشنل اور نیشنل لنکجز کریں جس سے کہ ہماری ایکسپورٹس امپروف کریں اس نمائش سے پاکستان ہارٹی کلچر کراپس اور ان کی مسنوات کو فروغ دینے کے لیے دنیا بھر کے تاجروں سے رابطے میں مدد ملے گی پاکستان ہارٹی ایکسپو دوہزہ اٹھارہ کس نمائش کے انعقاد سے پھلو سبزیوں اور ان سے بنی مسنوات کو بینل اقوام میں سطح پر اجاگر کرنے میں مدد ملے گی کیمرامین علی رزا کے ساتھ آئیشہ تارک سٹار ایشیا نیوز لاہو